اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حلاقو خان نے بغداد شہر کو مکمل تباہ کر کے خلیفہ معتصم بللہ کو قتل کر دیا اور شائع محل کو قبضے میں لے لیا تو اس وقت کسی مسلمان حکمران میں اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ منگولو سے اس سارے ظلم و ستم کا بتلہ لے سکے لیکن ایسے میں بغداد کی تباہی کے حالات سن کر منگول خاندار ہی کے ایک بڑے خان کا خون کھول اٹھا اس نے کہا حلاقو خان نے ہم سے مشرع کیے بغیر خلیفہ کو قتل کیا اور مسلمانوں کے عظیم شہروں کو تباہ کیا ہے میں اللہ کی مدد سے معصوموں کے خون کا بدلہ لوں گا کون تھا یہ منگول خان اور کیسے بدلہ لیا اس نے وہ مسلمان حکمران کون تھا جس نے حلاقو خان کو خوش کرنے کے لیے ہر حد بار کر دی اور وہ کون تھا جس نے حلاقو کو کان سے پکڑ لیا کیسے حلاقو خان عظیم فاتح سے عظیم شاکیس خردہ انسان کیسے بنا یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھائیں گے یہ اسرائیل کا نیشنل پارک ہے جس میں پانی کا ایک چشمہ ہے اس چشمے کو عربی میں این جعلود یعنی جعلود کا چشمہ کہتے ہیں سال سو برس پہلے یہ جگہ شام کا حصہ تھی بارہ سو ساٹھ میں اسی چشمے کے گنارے پر انسانی تاریخ کی ایک فیصلہ کون جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں ایک طرف بغداد کو فتح کرنے والا حلاقو خان تھا اور دوسری طرف مقمولوک سلطنت کا مسلمان حکمران اس جنگ نے انسانی تاریخ کا دھارہ کیسے مول کر رکھ دیا اور وہ کون سا منگول تھا جس نے مسلمانوں کے لیے حلاقو خان سے ٹک کر لینی تھی یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے بغداد فتح ہونے کے بعد عراق سے ترکی تک مسلمان اور غیر مسلم حکمران سب حکمران حلاقو خان کے دربار میں پیش ہو کر اس کی اطاعت قبول کرنے لگے بلکہ ان میں تو حلاقو خان کی جاپلوسی کا پائے قیدہ ایک مقابلہ ساتھ جڑ رہا تھا لیکن ترکی کا ایک سلجوک حکمران کئی کوس سانی سب پر بازی لے گیا پہلے تو اس نے حلاقو خان کو جرابوں کا ایک ایسا جوڑا پیش کیا جس پر اس کی اپنے تصویر بنی ہوئی تھی اس کے بعد اس نے اپنا سر حلاقو خان کے سامنے جھگا دیا اور کہا حضور اب اپنا پاؤں اس گلان کے سر پر رکھ دیجئے اب حلاقو خان نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا یا نہیں کچھ واضح نہیں لیکن دی منگول وار لارز نے یہ ضرور لکھا ہے کہ خوشامت کی ایسی بلا مقابلہ کارکرگی دیکھ کر منگول دربار حیران و پریشان ضرور ہو گیا تھا حلاقو خان کی اطاعت قبول کرنے والوں میں ایک اور مسلمان حکمران محسن کا گورنر بدر الدین لولو تھا جس کی عمر نوے برس تھی جب وہ خلاقو خان کے دربار میں حاضری دینے جا رہا تھا تو اس کے درباریوں نے اسے روکا اور کہا ایسا کرنے میں خطرہ ہے جواب میں بدر الدین خوشجلی سے جواب دیا اگر حلاقو خان کچھ کرے گا تو میں اسے گانو سے پکڑ لوں گا بدر الدین حلاقو خان کے دربار میں آیا اور اس کے لئے بہت سے دعفوں کے ساتھ ساتھ سونے کی دو بالیاں بھی لے کر آیا تھا جو اس نے پیش کی منگولوں میں بالیاں کا رواہ تھا جنانچہ حلاقو خان نے یہ دعفہ بھی قبول کر لیا یہاں بدر الدین نے درخواست کی کہ وہ یہ بالیاں اپنے ہاتھوں سے حلاقو خان کو بہنائے گا حلاقو خان نے یہ درخواست قبول کر لی بڑے بدر الدین نے پھر کامتے ہاتھوں سے ہلاکو خان کو یہ بالیا پہنا دی یوں اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایک طرح سے ہلاکو خان کو کانوں سے پکڑ ہی لیا تھا کیکوس اور بلدردین کی طرح اور بھی حکمران آتے گئے اور تحفے دے کر ہلاکو خان کی اطاعت قبول کرتے رہے مگر شام کی عجوبی حکمران اور بسر کے مملوک ان آنے والوں اور تحیف پیش کرنے والوں میں شامل نہیں تھے اس وقت شام کے مختلف حصو پر مختلف حکمران حکومت کر رہے تھے یہ پورا علاقہ کسی ایک حکمران کے کنٹرول میں نہیں تھا سلاح الدین عیوبی کا پرپوتا ناصر الدین یوسف انہی میں سے ایک طاقتور حکمران تھا جو تمیشک اور علیپو کو جس سے حل بھی کہا جاتا ہے اس پر حکومت کرتا تھا مصر پر مملوک خاندان حکومت کر رہا تھا اور ان کا حکمران سیف الدین قدس تھا ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ حلقہ خان کے بڑے بھائی موک خان نے حکم دیا کہ رامو دریاز سے مصر تک چنگیز خان کا نظام قائم کر دیا جائے تو اسی حکم کے تحت اب حلقہ خان شام اور مصر کو بھی ہر قیمت پر فتح کرنا چاہتا تھا بغداد فتح کرنے کے بعد حلقہ خان آزربائیجان چلا گیا تھا آزربائیجان کا جو حصہ اس وقت ایران میں شامل ہے وہاں تبریز اور مراغہ کے شہروں کو حلقہ خان اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا یہ خوش پارنوں میں گھرا ہوا جزیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایران کی مشہور جھیل اور رومیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اسے کبھی جزیرہ شاہی کہا جاتا تھا اور آج کر اسے جزیرہ اسلامی کہا جاتا ہے اس جزیرے پر حلقہ خان نے ایک کلہ بنوایا بغداد سے لوٹی ہوئی دولت کا بڑا حصہ اس کلے میں محفوظ کر دیا گیا اب آزربائیجان کو بیس بنا کر حلقہ خان شام اور مصر کے مختلف جنگ کی تیاریاں کرنا شروع کر چکا تھا اب آزربائیجان کو بیس بنا کر حلقہ خان شام اور مصر کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنا شروع کر چکا تھا اس مہن کے لئے اس نے ایک لاکھ بیس ہزار سپاہی تیار کیے ان سپاریوں میں ترکو کے علاوہ آرمینائی اور جوڈین دستے بھی شامل تھے بارہ سو انسٹھ میں آخر میں حلقہ خان آزربائیجان سے نکلا اور ترکی سے گھوتا ہوا شام کی طرف بڑھا اس دور میں موجود لبنان اردن اسرائیل اور فلسطین بھی شام ہی کا حصہ تھے حلقہ خان چاہتا تھا کہ شام میں اس کے دافلے سے پہلے اس کا خوف وہاں پہنچ جائے اور پھر یوں ہوا کہ ایسا ہی ہو گیا ترکی کی خوبصورت جھیل لیکوان کے قریب ایک چھوٹے سے کلے پر عیوبی خاندان کا ایک شخص الگامل نگران تھا جب حلقہ خان کی فوج اس کلے کی طرف بڑھی تو گورنر نے مقابلہ کیا لیکن ذہن ہے وہ ہار گیا منگولوں نے اسے زندہ پکڑ لیا اور پھر اس سے مجبور کیا کہ اپنے ہی جسم کے حصے کارڈ کارڈ کر کھائے اس غیر انسانی سلوک نے جلد ہی گورنر کی جان لے لی کے تمام مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد حلقہ خان تیزی سے شام شہر علی پور کی طرف بڑھا یہ شہر ناصر الدین یوسف کا دارالحکومت بھی تھا جنوری بارہ سو ساڑھ میں حلقہ خان اپنی فوج کے ساتھ علی پور کے سامنے پہنچ گیا ناصر الدین حلقہ خان کیامت سے پہلے شہر چھوڑ کر دمشق جا چکا تھا اس کی غیروجودگی میں شہر کے محافظوں نے ایک ہفتہ حلقہ خان کو شہر سے باہر روکے رکھا لیکن ناکام رہے پھر جب منگول فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی تو یہ محافظ شہر کے اندر ایک کلا نمہ امارت میں پوزیشن لے کر منگولو کے خلاف لرتے رہے لیکن پچیس فروری بارہ سو ساڑھ تک یہ امارت بھی منگولو کے قبضے میں چلی گئی پھر فاتح منگول فوج نے علی پور میں مسلمانوں کے خون سے جی بھر کے ہاتھ رنگے منگول فوج میں شامل جورجہ کے سپاہوں نے حلاقو خان کے حکم کے بغیر ہی علی پو کے جامعہ مسجد بھی تباہ کر کے شہر کے زیادہ در مسلمان قتل کر دئیے علی پو کے بعد اب حلاقو خان کا اگلا دشانہ دمشق تھا ناصر الدین یوسف نے حلاقو خان کے مقابلے کے لیے جام بہت سی فوج جمع کر لی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ناصر سلطان صلاح الدین عجیبی رحمت اللہ علیہ کا پر پودا خود حمد ہار چکا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ منگولو سے نہیں لر سکتا چلانچہ اس کے وہ کمانڈر جو منگولو سے لڑنا چاہتے تھے وہ اسے چھوڑ کر مصر میں مسلمانوں کی ایک دوسری سلطرات مملوک کی طرف جانا شروع ہو گئے ان میں ایک کمانڈر بیپرس بھی تھا وہ منگولو سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بے چائن تھا یہ لوگ مصر پہنچے اور وہاں کے مملوک سلطان سیف الدین قدس کی فوج میں شامل ہو گئے ناصر الدین یوسف اب اکیلا رہ گیا تھا وہ بھی جان بچانے کے لیے مصر کی طرف رمانہ ہوا لیکن مملوک حکمرانوں نے اسے مصر میں دافل نہیں ہونے دیا کیونکہ ناصر الدین یوسف ایوبی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور یہ خاندان مصر پر حکومت کر چکا تھا اس لئے مملوک کو خاف تھا کہ کہیں ناصر الدین مصر میں دافل ہو کر نئے حل کے نام بنائے اور ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا نہ کریں دراصل اُلدار کی تمام حکومتی چونکہ طاقت کے زور پر بنتی اور ٹوٹی تھی اس لئے فیصلے بھی خوف یا احساس تحفظ کی بنیاد پر ہی زیادہ تر کیے جاتے تھے اور پوری دنیا میں ایسا ہی تھا کوئی کسی پر کھلا اعتبار نہیں کرتا تھا چاہے کچھ ہو جائے تو دوستو ناصر الدین کی غیر موجودگی اور کمارڈر کے چلے جانے کے بعد منگولوں نے بہت آسانی سے دمشق بھی فتح کر کے دمشق کا گورنر کا سر کلم کر دیا جبکہ خامس اور ہما سمیت کئی شامی شہروں کے گورنرز نے بغیر کسی لڑائی کے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دئیے اب ناصر الدین یوسف کی سلطنہ ختم ہو چکی تھی اور وہ شام کے مختلف علاقوں میں مارا مارا پھر رہا تھا سو جالدی وہ ایک جگہ سے واپسی پر منگولوں کے ہتھے چار گیا اور اسے ہلاکو خان کے پاس بیج جا گیا جہاں وہ اپنی موت تک قید رہا اب شام کے زیارتر حصو پر منگولوں کی حکومت قیم ہو چکی تھی منگول فوج اور پیش قدمی کرتے ہوئے مصری علاقے سہرائے سینہ تک پہنچ گئی حتیٰ کہ منگولوں نے غزہ میں بھی اپنی فوجی بیس قیم کر لی تھی البتہ حیرت انگیز طور پر منگول فوج بیتل مقدس میں داخل نہیں ہوئی اسی طرح منگولوں نے اسرائیل اور لبنان کے داخلی شہر اکاس اور ریدون پر بھی حملہ نہیں گیا اور اس وقت ان شہروں پر سلیبیوں کی حکومت تھی حلاقو خان کی یہ دبردف پیش قدمی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ منگول اب جلدی مصر میں بھی داخل ہو جائیں گے لیکن غزہ کا مقام ان کی پیش قدمی کی آخرت آخری حادث ثابت ہونے والا تھا کیونکہ یہاں اجاناک ایک ایسی خبر پہنچی جس نے حلاقو خان کے منصوبے چوپٹ کر دیئے اور تاریخ کا دھارہ بدل دیا حلاقو خان کو پیغام ملا کہ منگولوں کا خاکان اعظم مومک خان جنوبی چین کی سلطنت سنگ کو فتح کرتے ہوئے موت کی آگوش میں چلا گیا ہے جبکہ اس کی جانشینی کے لئے حلاقو خان کے بھائیوں قبلائے خان اور عرب بوک میں جنگ شروع ہو چکی ہے مومک خان کی اچانک موت اور جانشینی کی لڑائی نے حلاقو خان کو پریشان کر دیا اس نے مصر پر حملے کا پلان روک دیا حلاقو خان نے اپنے کمانڈر بوکے کی سربراہی میں بیس ہزار کے گریم فوج شام میں چھوڑی اور خود باقی فوج کے ساتھ آزربائی جان چلا گیا وہ قبلائے خان اور عریک بوک کی لڑائی میں قبلائے خان کی حمایت کر رہا تھا لیکن وہ خود فوج لے کر قبلائے خان کی مدد کے لئے نہیں گیا بلکہ آزربائی جان میں رکھ کر اپنے ایک رشتہ دار منگول پر نظر رکھے ہوئے تھا یہ رشتہ دار حلاقو خان اور قبلائے خان دونوں کے لئے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتا تھا یہ منگول تنگیز خان کے بیٹے جوجی خان کے اولاد میں سے تھا اور اس کا نام برکے خان تھا منگول سنترت کے ایک حصے کو جہاں برکے خان حکومت کرتا تھا گولڈن ہورڈ کہا جاتا تھا اب قبلائے خان اور عریک بوک کی لڑائی میں جہاں حلاقو خان قبلائے خان کا ساتھ دے رہا تھا تو برکے خان کی ہمدردیاں عریک بوک کے ساتھ تھی چنانچہ قبلائے خان اور عریک بوک کی خانہ جنگی کے دوران چار برس حلاقو خان کو آزربائی جان ہی میں رکنا پڑا تاکہ برکے خان کو قبلائے خان کے خلاف کسی فوجی مہم پر جانے سے روکا جا سکے اسی وجہ سے حلاقو خان شام سے غیر حاضر رہا اور یہ غیر حاضری منگولوں کو بہت بڑی مہنگی پڑنے والی تھی حلاقو خان مصر کے مہاد سے عارضی طور پر ہٹ گیا تھا لیکن مصر کو اپنے محتاط کرنے کی خواہش اس میں ختم نہیں ہوئی تھی چنانچہ اس نے اپنے صفیر منگلوک کے دربار میں بھیجے اور انہیں اپنی اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا مصر کا منگلوک سلطان سیف الدین قدس بڑا تھا مگر وہ بوس دل ہرگز نہیں تھا اس نے منگولوں کے غنامی کا دوق پہننے کی بجائے لڑ کر مرنا پہتر سنجا اس نے منگول صفیروں کو ایک قتل کروا دیا جو سیف الدین قدس کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لئے آئے تھے سیف الدین جانتا تھا کہ سفیروں کے قتل کے بعد ہم منگولوں سے کھلی جنگ ضرور ہو گی لیکن جو کہ حلاقو خان ابھی آزربائی جان سے نہیں نکل سکتا تھا اس لئے سیف الدین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جنگ میں وہ پیل کر گئے جولائی بارہ سو سوٹھ میں سیف الدین کی فوج جس کی تعداد پترہ سے بیس ہزار تک تھی وہ سہرائے سینہ سے شام میں داخل ہوئی سیف الدین نے سب سے پہلے غزہ میں منگول فوجی اڈے پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا منگلوکوں کے اس چھوٹی سی کامجابی کی خبر جیسے ہی دمشق پہنچی وہاں کے شہری محولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور لیکن شام میں حلاقو خان کا نائب بھی ایک زبردست کمانڈر تھا اس نے تیزیہ بغاوت کچل دی اور اس کے بعد وہ سیف الدین کے مقابلے کے لئے آگے بڑھا حلاقو خان کی فوج میں اس سائن کی بڑی تعداد شامل تھی لیکن اس موقع پر شام کے سائن پر موجود کرسٹل سٹیٹس نے منگولوں کا نحیم مملوک سلطان سیف الدین قدس کا ساتھ دیا انہوں نے سیف الدین کو اینجالوت پہنچنے کا محفوظ راستہ دیا اور راستے میں کھانے پینے کی سپلائی لینڈ بھی باہر رکھی مملوک اور منگول فوجوں کا سامنا اینجالوت کی تاریخی مقام پر ہوا جو کہ اب اسرائیل کا حصہ ہیں مملوکوں کو پترہ سے بیس ہزار فوج کے مقابلے میں اور ایک بوکا کے پاس بھی دس سے بیس ہزار فوج موجود تھی یعنی تعداد میں یہ فوج مملوکی کے تقریباً براپر تھی زیادہ فرق نہیں تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مملوک تعداد میں زیادہ تو نہیں تھے مگر ان کی زیادہ تر فوج منگولوں کی طرح ڈسپلن اور ٹرین نہیں تھی لیکن مملوکوں کے ایک فائدہ برحال حاصل تھا ان کے پاس ایک جہاں دیدہ کمانڈر بیبرس تھا بیبرس این جالوت کے علاقے سے اچھی طرح واقف تھا چراچہ سیفل دین کے مجرے سے جنگ کی ساری پلاننگ اسی کمانڈر نے گی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے والا تھا کہ منگولوں کی شکاست لکھی تھی تین ستمبر بارہ سو سو ساٹھ کے روز دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہو گئی بیبرس نے منگولوں کی سٹریجیڈی انہی کیف گلاف استعمال کی اس نے اپنی فوج کا بڑا حصہ قریبی پہاڑوں میں چھپا دیا بیبرس اور گھوڑ سواروں کی چھوٹی سی فوج لے کر منگولوں کے مقابلے پر نکلا ان گھوڑ سواروں نے کئی گھنٹوں تک میدان جنگ میں ادھر ادھر گھوڑے دوڑا کر منگولوں کو مصروف رکھا جب منگول لشکر تھک گیا تو بیبرس نے میدان جنگ سے بھاگنے کی اداکاری گی منگولوں نے فوراں بھاگتے لشکر کا تعاقب کیا اور جیسے ہی وہ پہاڑوں کے قریب پہنچے وہاں چھپی مملوک فوج ان پر ٹوٹ پڑی لیکن منگول بھی کسی سے کم نہیں تھے وہ گھیرے میں آنے کے باوجود خوب لڑے یہاں تک کہ قریب تھا کہ جنگ کا پاسہ ان کے حق میں پلٹ جاتا مگر اس موقع پر سلطان سیفل دین نے اپنا خوف یعنی ہیلمٹ ادار پھینکا اور سپائیوں کو للگار کر کہا اسلام کی خاطر آگے بڑھو یہ سن کر مملوک سپائیوں کے حاصل بڑھ گئے اور وہ پھر سے بے رائم لڑنے لگے دیروں اور تنواروں کے علاوہ مملوکوں نے چھوٹی سی توپ یعنی جس سے منفع کہا جاتا تھا اسے بھی خوب استعمال کیا یہ توپ جانی نقصان تو زیادہ نہیں کرتی تھی لیکن منگولوں کے کھوڑوں کو ڈرا اچھا خاصہ دے دی تھی اس کے دماغوں سے منگولوں کے گھوڑے بھی تک جاتے تھے وہ فیصلہ جنگ جاری تھا کہ منگولوں کا اہم ترین کمانڈر مسلمانوں کے ہاتھ ہمارا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے میدان جنگ میں گیدی بنا لیا گیا تھا اور اس وقت اس نے جیخ کر کہا تھا کہ ہلاکو خان میری شکاست کا بدلہ ضرور لے گا اس پر منگولوں نے اس کا سر کلم کر دیا تھا برحال موت کی وجہ جو بھی ہو جب کمانڈر کی لاج زمین پر گری تو منگول لشکر کی کمر ٹوٹ گئی مسلمانوں نے منگول تاریخ میں ایک فیصلہ کون شکاست دی تھی اس کے بعد منگول شام میں ٹھہر نہ سکے اور علیپور تک کا سارا علاقہ ان کے حال سے ایک بار پھر نکل گیا جب ہلاکو خان کو این جالوت کی شکاست اور اریک بوکا کی موت کی تلاہ ملی تو وہ غصے میں کھوننے لگا لیکن اب وہ آزربائی جان تو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ قبلائی خان کی جنگ تو ابھی شروع ہو رہی تھی چنانچہ اس نے اپنی شکاست اس فوج نے علیپور پر دوبارہ قبضہ کر کے وہاں کے بچے کھوچے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا مگر جب یہ فوج شام کے علاقے ہمز کے قریب پہنچی تو وہاں دس دسمبر بارہ سو سو سوڑ کو دو آزار کے قریب مسلمانوں کی ایک فوج نے منگولوں کو پھر شکاست فوج دے دی اس دوسری شکاست نے ہلاکو خان اور منگولوں کی بیش قدمی ہمیشہ کے لیے روک دی ہلاکو خان نے اس کے بعد پھر یہاں کوئی بڑا حملہ نہیں گیا شام پر منگولوں کا کنٹرول درائی فرات کے مشرقی کنارے والے علاقوں تک مادود ہو گیا جبکہ باقی شام مملوکوں کے قبضے میں چلا گیا اب دریا ان منگولوں پر مملوک سنتنت کے ترمیان بارڈر بن گیا تھا ہلاکو خان شام میں اپنی دوسری شکاست سے دل بارداشتہ ہو کر اپنی قید میں مجود ایوبی خاندان کے آفری حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی احمد اللہ علیہ کے پڑپوتے ناظر الدین یوسف کو قتل کر دیا گیا مگر شام میں شکاست ہلاکو خان کے آخری لڑائی نہیں تھی ابھی تو اسے گورڈن ہارل کے برکہ خان کا مقابلہ بھی کرنا تھا برکہ خان وہی منگول تھا جو اسلام قبول کر چکا تھا اور جس نے کہا تھا کہ ہلاکو خان نے پر اشتداروں کے مچنی پر مسلمانوں کے شہروں کو پرباد کیا اور خلیفہ کو قتل کیا اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد سے بے قناہوں کے خون کا حساب لے گا تو اب ایک طرف منگول قبلائی خان اور آریک بگا لڑ رہے تھے تو ادھر ہلاکو اور برکہ خان میں بھی لڑائی چھیڑ جو گی تھی پہلے گورڈن ہولڈ اور ہلاکو خان کی سلطرت کے بارڈر پر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں ہلاکو خان پہلے ہی شام میں شکستو سے پریشان تھا سو اس نے فوج کا مرال بلند کرنے کے لیے برکہ خان کے خلاف کھلی جنگ چھیڑ دی اور ایک فوج بڑی لے کر بارہ سو باسٹھ میں برکہ خان کی سلطنت گورڈن ہولڈ میں داخل ہو گیا برکہ خان بھی فوج لے کر نکلا اور یوں دونوں بڑے منگول حکمرانوں میں لڑائیوں کا ایک ستسلہ شروع ہو گیا پہلے لڑائی میں جو آزربائی جان کی قریب کسی جگہ ہوئی ہلاکو خان کو عبرق ناز شکاست ہوئی لیکن پھر اس نے دیری سے اپنی فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور اگلی دو لڑائیوں میں برکہ خان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اس موقع پر ہلاکو خان کو لگنے لگا تھا کیا وہ یہ جنگ جیت رہا ہے اس نے اپنے بیٹے اباکہ کو برکہ خان کی تعاقم میں روانہ کر دیا اباکہ نے اپنی فوج کے ساتھ دریائے تبریک کو بار کیا یہ دریائے جورجیا سے نکلتا ہے روسی علاقے سے بہتے ہوئے بہیرہ گیس ٹینک میں جا کر گرتا ہے جب اباکہ اس دریائے کو بار کر رہا تھا تو برف بار کی وجہ سے دریائے کا پانی جنگ چکا تھا اس لئے منگول فوج اس سے بیدہ لیپ پار کر گئی لیکن دریائے پار کرنے کے بعد اباکہ نے دشمن کا تعاقب کرنے کی بجائے وہی پر کیمپ لگا لیا یہاں منگول تین دن تک دعوتیں اڑاتے رہے اس دوران برکہ خان کی جاسوس اس فوج پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے چوتھے روز اجانک برکہ خان نے اپنی فوج کے ساتھ برپور حملہ کر دیا یہ دیرہ جنوری بارہ سو تیاسٹھ کا دن تھا برکہ خان کا حملہ اتنا اجانک تھا کہ اباکہ کی فوج اپنا کیمپ چھوڑ کر بھاگی اور دریائے تفریق ابور کرنے کی کوشش گی لیکن دریائے کی جمع ہوئی اوپر ستہ جو پہلی بار دریائے پار کرتے وقت نہیں ٹوٹی تھی اب ہزاروں بھاگتے قدموں کا بوش نہ اٹھا سگی اور ٹوٹ گئی اور منگول پر فیلے پانیوں میں گرے اور ان کی جسم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تھنڈے پڑ گئے ہلاکو خان کے لئے یہ ایک بڑا رقصان تھا اس نے برکہ خان کی خلاف جنگ ختم کر دی اور آزربائیجان لڑ گیا ہلاکو خان شام اور اب گولڈن ہورڈ میں شکاست کھا چکا تھا لیکن اسے ایک خوشکپری جالدی مل گئی وہ یہ کہ بارہ سو چونسٹھ میں منگول سلطنت کے نئے خاکان کا فیصلہ ہو گیا اور ایک بوگا اپنے بڑے بھائی کو قبلائی خان کے حق میں درست بردار ہو گیا تھا اور اب قبلائی خان پوری منگول سلطنت کا خاکان بن چکا تھا تاکو خان نے بھی بارہ سو چونسٹھ میں اپنی ایک الگ منگولوں کا پڑا اجلاس منقت کیا اور خود اہل خانی کا ٹیٹل اختیار گیا اس نے اپنی سلطنت کو اہل خانی سلطنت کا نام بھی دے دیا اہل خان کا مطلب بنتا ہے مہتاد یا فرمان پردار یعنی خالاکو خان اس ٹیٹل کے ذریعے قبلائی خان کو یہ بیوان دے رہا تھا کہ وہ اس کا اوپی ڈینٹ یعنی فرمان پردار رہے گا خالاکو خان کی اہل خانی سلطنت سنٹرل ایشیا میں ترکی تک پھیلی ہوئی تھی اس میں افغانستان کا بڑا حصہ اور پاکستان کا صوبے بلوچستان بھی شامل تھا لیکن ہلاکو خان اس سلطنت کا حکمران بننے کے بعد با مشکل ایک سال ہی زندہ رہیں سکا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی موت کی قریبی وہ زیادہ ظالم ہو گیا تھا اس کی موت کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں وہ جنوری بارہ سو پانسٹھ کے شروع میں شدید بیمار ہو گیا تھا اور آٹھ سوڑی کو اسی سال صرف سنتالی برس کی عمر میں اس کی موت ہو گئی اسے جزیرہ شاہی یا جزیرہ اسلامی پر اسی کلے میں دفن کر دیا گیا جہاں بغداد سے لوٹا ہوا خزانہ رکھا گیا تھا اس کا خزانہ اور جالی زندہ لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دی گئیں لیکن آج اس کی قبر اور اس خزانے کا کوئی نشان موجود نہیں ہے اور اس کی قبر ڈسکاور نہیں ہلاکو خان کی چھوٹی ہوئی اہل خانی سلطنت اس کے موت کے بعد ماہ ستر برس ہی قیم رہ سگی تھی تیرہ سو بینتیس میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئیں دوستو یہ تھی ایک صفاق حکمران ہلاکو خان کی دلچسپ داستان